ہلکہ کے کسانوں نے کالا دوس منایا اور کندر سرکار کے خلاف زوردار نارے بازی کی اس دوران تینوں قائل قانون رد کرنے کی مانگ کی گئی سینکت کسان مورچا کے صدس سے یوگندر یادب نے کندر سرکار پر جم کا نشانہ سا تھا انہوں نے کہا کہ مودی سرکار کسان اور مزدوروں کا گلہ گھونٹنا چاہتی ہیں وہی ماسٹر رکھویر سنگھ کے نترتب میں سیکڑوں لوگ اکٹھا ہو کر مودی سرکار کے بیروت میں نارے لگاتے نظر آئے یہ آندولن کسان کے بل پہ کھڑا ہوا ہے شانتی پون رہا ہے شانتی پون رہے گا ہم کسی قسم کی ہنسا کا راستہ افتیار نہیں کریں گے اور ہم اس سرکار کو لوگ تنتر کی اس بھاشا میں سمجھائیں گے جس میں سرکار سمجھتی ہے حسار میں جو کس واپس کی ہے کیا لگتا ہے کہ آگے سرکار کو ایسا قدم اٹھائے گی کہ کسانوں کو جو حسن میں نہ سرکار نے تو بار بار ایسے قدم اٹھائے ہیں حسار میں ہمارے ہی کسانوں کو پیٹا اور ہمارے ہی کسانوں کے خلاف مقدمہ کر دیا اس لیے کسان کو کھڑے ہو کے وہاں حسار میں اکٹھا ہونا پڑا اور کہا کہ مقدمہ واپس ہوں کسان کے جیت ہوئی اس دیش میں جب کسان میں ایکتہ آ جائے سوابیمان جاگ جائے اس کسان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا یہ آندولن آگے بڑھے گا سرکار کی مرجی ہے جتنا دیر کروائے گی اتنا سرکار کے لیے مہکا سودا سامیت ہوگا اب موڈی جی اپنے ویفتیگت مان سممان اپنی موچ کو جیادہ مہتو دیتے ہیں آج کل تو داڑی کہنا جائیے اس کو جیادہ مہتو دیتے ہیں یا کہ کسان کے دکھ درد کوئے پتا لگ جائے سات سال پورے ہونے کے ویروت میں سینکت کسان موچا کے احوان پر بحل میں اکھر بھارتی کسان صبح کے پردیش سچیوے ڈاکٹر بلبیر سنگھ تھاکن اور کسان نیتہ اشوک آر ایڈوکیٹ کے نترتو میں کالا دیوس منایا گیا سب سے پہلے کسان آندولن کے سمرتھن میں اپنے گھروں کی چھتوں پر کالے جھنڈے لگائے گئے اس کے بعد بحل بجلی بورڈ پر اسر میں صبح کا آئیوجن کرنے کے لیے پہنچے سرکار کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے موڈی سرکار کے پتلے کی شاویاترہ مکھے بازانوں سے نکال کر بسٹین پر موڈی کا پتلہ پھوک کر ویروت پردرشن کیا موڈی سonn پر دنوں پر بیٹھے ہیں آندولیت ہیں اور کے اندر سرکار بیبین پرگار کے اپکنڈے اپنا کر کے میڈیا کے مہدلوں سے گودی میڈیا کے مہدلوں سے کسانوں کو کسان آندولن کو بدنام کر رہی ہے جھوٹے مقدمہ تک بنا رہی ہے ہماری بہن بیٹیوں کو مئلاؤں پر جھوٹے مقدمہ بنائے جارے ہیں لاتی چارج کی جاری ہے چھ مہینے کے سفل آمدولن کے سمرتن میں آتھ بلیک فلیک دے پارا دیوز منایا ہے یہاں ہم نے سیکڑوں کسانوں نے مل کر کے چلوس نکال